اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ سب سے پہلے دورہ متعدہ رب امرات کریں گے وہاں پر ملٹری ٹائز کو مزید مضبوط کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیتن یاہو کے ہوتے ہی جو اسرائیل کے تعلقات استوار ہوئے تھے متعدہ رب امرات کے ساتھ اور حال فی الحال کے اندر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ نیتن یاہو ہی متعدہ رب امرات کے ساتھ مل کر سعودی عربیہ کو کنونس کرے گا کہ ہمیں تسلیم کر لیا جائے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیتن یاہو نے بہت اچھے طریقے سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جا کے ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کی ابراہم اکارڈ کرائیا پھر عرب ملکوں کے ساتھ دوستی کی جائی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سعودی عربیہ کا بار بار نام لیا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا دیکھئے کہ اگر تسلیم سعودی عربیہ ان کو کر لیتا ہے جو کہ ان کے ان افیشل تعلقات تو ہیں ہی سعودی عربیہ کے اسرائیل کے ساتھ تو اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ فلسطین کے اوپر بہت برے پڑیں گے اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوں گے خیر خبر یہ ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر پرشین گلف کے اندر عرب ممالک نے اسرائیل کو اپنے فوجی اڈے دیئے تو اس کا جواب بخوبی آئے گا ہم اچھے طریقے سے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے ایسا کہنا ہے پاس ترانہ انقلاب کے جنرل کا تمام در چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس منز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ عرب ملکوں کے ساتھ دوستی کر کے ایران کے اوپر پریشر بنائیں اس حوالے سے وہ مختلف بیسیز بھی منا رہا ہے مختلف عرب ممالک کے اندر حال فلحال کے اندر جارڈن کے کنگ عبداللہ نے ان کو اعلان لڑائی کرنے کے دعوت دی تھی کہ اگر اسرائیل نے ٹیمپل ماؤنٹ اور ٹیمپل ماؤنٹین ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی اور مسجد اقصہ کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف لڑائی کر دیں گے اور ہم تیار ہیں اب دیکھئے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دشمن نے گیرہ ڈال لیا ہے اب اسرائیل کے پاس دو بڑے آپشن ہیں ایک تو متدہ رب امرات کا استعمال اور دوسرا سعودی عربیہ کو اگر تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ مسجد اقصہ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل سپریٹ ہو جائے گا اسرائیل کے مطابق وہ اس کے اوپر اوور کم کر جائے گا خیر آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا وجود ختم ہو اس حوالے سے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے ہائپر سونک مزالے بنا رہا ہے اور زلفکار نامی جو ملٹری رہرسل کر رہا ہے اس کے اندر اس نے اپنی انٹینشن واجہ کر دی اب اسرائیل کے ٹھکانے خصوصا ان کی نیول بیس جو ہے جو ریڈ سی کے اندر ہے وہ اب نشانے کے اوپر ہے اور ایران اپنے ابابیل فائیو کی مدد سے اس کو توا کرے گا کل بھی جو ایران کی پاسداران انقلاب کے جنرل نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اسرائیل عرب ملکوں کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی اڈے فرام کر سکتا ہے اگر کسی عرب ملک نے یہ کام کیا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے نیتن یاہو اسی وجہ سے متدار اب امراض کے دورے پر جا رہے ہیں وہاں پر بات چیت کریں گے سعودی عربیہ کے افیشلز این ممکن ہے کہ وہاں پر موجود ہوں اور بات چیت اگلے لیول کے اوپر جائے موسیقی موسیقی